اید الازحا کے موقع پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا یہ دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کی امتی تو اپنی گردن پر چھرا مت پھیر تو اپنی جان کا نظرانہ پیش نہ کر تو جانور ہی میری راہ پر قربان کر دے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی تھی اور بیٹے کی قربانی پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب ملا تھا ابراہیم کو بیٹے کی قربانی پر جو ثواب ملا تھا تجھے جانور کی قربانی پر وہ ثواب بتا کیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب بیٹے کی قربانی پر دیا گیا تھا وہی ثواب تجھے جانور کی قربانی پر دیا جائے گا بارگاہ خداوندی میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے آپ کو بتا ہے سب سے پہلے کس نے قربانی دی تھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی اللہ کی راہ پر جانور قربان کیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ سورة المائدہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رشاد فرماتا ہے حابیل اور قابیل کی قربانی کے کسے کا ذکر فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے حابیل نے ایک امدہ دنبہ خریدا امدہ دنبہ میری راہ پر قربان کیا حابیل نے امدہ دنبہ قربان کیا اور قابیل نے ذرائی پیداوار قربان کی حابیل نے دنبے کی قربانی دی اور قابیل نے ذریع پیداوار کی قربانی دی لیکن اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی تو قبول فرمائی قابیل کی قربانی قبول نہیں فرمائی تھی کیوں اس لیے کہ حابیل نے جانور کی قربانی دی تھی اللہ تعالی کو جانور کی قربانی بہت زیادہ پسند ہے اس لیے اللہ تعالی نے جانور کی قربانی قبول فرمائی اب پتہ ہے اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت کیا تھی اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے زمین پر ایک آگ اترتی تھی اللہ کی طرف سے آگ اترتی تھی اور یہ آگ زبا ہونے والے جانور کو کھا جاتی تھی جیسے ہی یہ آگ زبا ہونے والے جانور کو کھا جاتی تھی تو لوگ کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی قربانی کا عمل ہر امت میں رائج رہا ہے مگر اس کا طریقہ کار مختلف رہا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا جاہلیت میں بھی یہودیوں کے دور میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا لیکن اس دور کے نادان لوگ جانور کو بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے وہ نادان قربانی کو عبادت سمجھتے تھے مگر اس عبادت کو بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ تجزہرہ کو فرمایا فاطمہ بیٹی اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اسے لے کر آؤ قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اسے لے کر آؤ تاکہ اسے زبا کیا جائے اور ساتھ ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ قربانی کے جانور کی گردن سے خون کے جتنے قطر زمین پر گریں گے جب ہم تیرے جانور کو قربان کریں گے نا تیرے نام کی قربانی کریں گے نا تو تیرے جانور کی گردن سے نکلے خون کے جتنے قطر زمین پر جائیں گے نا اللہ تعالیٰ اتنے تیرے درجات بلند فرمائے گا اللہ تعالیٰ اتنے میری بیٹی کے درجات بلند فرمائے گا یہ سن کر سیدہ فاطمہ تجزہرہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف اہل بیعت کے لیے ہے یا امت کے لیے بھی ہے میں قربان جاؤں میرے کریم نبی نے فرمایا یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ حکم صرف اہل بیعت کے لیے نہیں ہے بلکہ میری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے جب وہ قربانی کا جانور زبا کریں گے تو زبا ہونے والے جانور کی گردن سے جتنے خون کے قطر زمین پر گریں گے اللہ تعالیٰ اتنے ان کے درجات بلند کرے گا اتنے ان کے گناہوں کو مٹائے گا قیامت کے دن یہی قربان ہونے والا جانور یہی زبا ہونے والا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں اور کھروں سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور قربانی کرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بنے گا جوانو قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حجت الودا کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں ایک سو اونٹوں کی قربانی فرمائی پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک سو اونٹوں کی قربانی کیوں فرمائی نبی کریم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قربانی کیا ہے یہ قربانی تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنتیں مبارکہ ہے اور میں نے تو اپنے دادا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی ایک نہیں دو نہیں ایک سو اونٹ کی قربانی فرمائی قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف جوانوں میرے دامن میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پڑھائے رولا دینے والا واقعہ اس واقعہ نے لاکھوں کرونوں بھٹ کے ہوئے نوجوانوں کی زندگیں بدل دالی میں قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر تھی آپ بڑے ہو چکے تھے اس قدر بڑے ہو چکے تھے کہ ہاتھ تو تھے مگر چھونے کی زیادہ طاقت نہیں تھی بازو تو تھے مگر بازو میں ہمت نہیں تھی طاقت نہیں تھی آپ کمزور ہو چکے تھے بڑے ہو چکے تھے داری سفید ہو چکے تھے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اب پچھلی عمر میں بڑھاپے کا نام کیا ہے بدن سے طاقت چھیننے کا دوسرا نام بڑھاپا ہے بڑھاپے کا دوسرا نام کمزوری ہے داری کی سفید ہو جانے کا نام بڑھا پائے بالوں کی سفید ہو جانے کا نام بڑھا پائے بازوں میں سے طاقت چھین لینے کا نام بڑھا پائے بڑھا پا چھا گیا تھا اللہ تعالی نے مال بھی دیا دولت بھی دی اللہ تعالی نے ہر ایک نعمت سے نوازہ تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی گود خالی تھی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ تیری ہر نعمت میرے پاس ہے تُو نے میرے اوپر احسانات کی بارش برسائی تُو نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی میرے مالک سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تیرے ابراہیم کا دل بےقرار ہے اللہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا دل بے چین ہے دل بےقرار ہے اس لیے کہ تُو نے مجھے ہر ایک چیز سے نوازا مگر اولاد جسی نعمت سے نہیں نوازا اللہ تُو مجھے نیک بیٹا عطا کر تو مجھے صالح بیٹا عطا کر پچھلی عمر ہے بڑھاپے کی عمر ہے کمزوری کی عمر ہے اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا کر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی ہے اللہ تعالی نے این اسی وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت سیدہ امہ حجرہ کی سوکھی جھولی کو اولاد سے حریف فرمایا خالی جھولی کو حریف فرمایا اولاد کی نعمت سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا شہزادہ عطا کیا اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا بیٹا پیدا ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا بچہ ابھی ننہ منہ ہے تازہ تازہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان میں ڈالنے کے لئے وہی فرمائی وہی نازل کی اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو اس امتحان کو اس آزمائش کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے بچے کو اٹھایا زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں کوئی بندہ نہیں تھا نہ آدم نہ آدم کی ذات نہ چریند نہ پریند نہ انسان نہ حیمان کوئی بھی نہیں تھا سہرہ میں چلے گئے ریگستان کی وادیوں میں چلے گئے سنسان گھاٹیوں میں چلے گئے سنسان وادیوں میں چلے گئے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا نہ ہوا نہ فضاء بس اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے تبتی ریت ہے گرمی کا موسم ہے کڑتی دھوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنسان ریگستان میں اپنی زوجہ محترمہ کو اپنی بیوی کو اپنے ننھے منھے بچے کو تن تنہا اکیلہ چھوڑ کے واپس سے لے گئے اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہ اگر میرا اللہ اس رضا پر راضی ہے تو میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرنا چاہتا ہوں میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر قربان کرنا چاہتا ہوں اب چاہیے تو یہ تھا کہ بیوی بول پڑتی کہ مجھے تن تنہا اکیلہ چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تو میرے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا میرے بچے کی فکر کون کرے گا اس کی دیکھ بھال کون کرے گا تیرے بغیر ہم کہاں جائیں گے اما حاجرہ نہیں بولی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے کھانے کو کچھ نہیں تھا پینے کو کچھ نہیں تھا اوڑنے کو کچھ نہیں تھا سونے کو کچھ نہیں تھا نہ چار پائی ہے نہ بستر ہے نہ کھانا ہے نہ پینائے اللہ اکبر دودھ پیتے پیتے دودھ بھی سوک گیا کیونکہ اما حاجرہ کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا دودھ سوک گیا اب پانی بھی نہیں جو بچے کو پلاتی یا خود پیتی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے حلق سوک چکی ہے لپ سوک چکے ہیں پانی کے لئے درس رہے ہیں دونوں ماں بیٹے کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے ہائے جب ننھے منھے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو پیاس نے ستایا اما حاجرہ کا دودھ تو سوک چکا تھا اب حضرت سیدنا اسمائیل علیہ السلام ننھے منھے بچے کے لپ پانی کا گھوٹ مانگنے لگے حلق سوک گئی ہونٹ سوک کے آئے جب تڑپتی ہوئی ماں نے اپنے ننھے منھے بچے کے سوکے ہوئے لپ دیکھے سوکی ہوئی زبان دیکھی تو کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے ماں کی ممتہ تڑپ اٹھی صفا مروا کے چکر لگا رہی ہے بھاگ دوڑ کر رہی ہے کہ کہیں سے کوئی کافلہ نظر آ جائے ان سے ایک دو گھونٹ پانی کے لے کے میں اپنے بیٹے کی پیاس بجھا لوں ننھے منھے بچے کی پیاس بجھا لوں لیکن پانی نہ ملا کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے جب کہیں سے کچھ نہیں ملتا تو پھر دوڑتی ہوئی ننھے منھے بیٹے کے پاس آتی ہے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا میرا اسماعیل کس حال میں ہوگا کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے پینے کو پانی بھی نہیں ہے اورنے کو کپڑا نہیں ہے کڑکتی دھوپے تکتی ریتھے نہ آدم نہ آدم کی ذات نہ چرند نہ پرند سنو اما حاجرہ کی زبان پر نہ شکری نہیں آئی پیاسی ہونے کے باوجود بھی شکر الحمدللہ کے طرانے تھے بھوکی رہنے کے باوجود بھی شکر الحمدللہ کے طرانے تھے اللہ تو جس رضا پر راضی ہم تیری رضا پر راضی ہیں ہم اپنی مرضی کو تیری مرضی پر قربان کرتے ہیں اما حاجرہ کی زبان سے شکر الحمدللہ کے طرانے سنتے ہی خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی ہائے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ننے منے بچے نے جب زمین پر ایڑیاں مارینا پیاس اور شدت کی وجہ سے زمین پر دونوں پیروں کی ایڑیاں مار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر جوش میں آئی کہ اسی جگہ سے جس جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پیروں کی ایڑیاں مار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے این اسی جگہ سے زمزم کی چشمیں چاری کر دی این اسی جگہ سے زمزم کی چشمیں چاری فرما دی اور زمزم آج بھی موجود ہے اسی جگہ پر اور قیامت تک موجود رہے گا اسی جگہ سے آج بھی زمزم کا پانی نکل رہا ہے جس پانی نے لاکھوں کرونوں بیماروں کو شفا عطا کی لاکھوں کرونوں بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا کی لاکھوں کرونوں بیماروں کی بیماریاں دور کی وہ پانی آج بھی اسی جگہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا ابھی اس امتحان سے نکلے نہیں تھے کہ دوسری آزمائش دوسرا امتحان یہ آن پڑا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے ابراہیم قیمتی سے قیمتی چیز ہمارے نام پر قربان کرو ابراہیم کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھرہ اٹھایا چھرے کو پتھر سے تیز کیا ایک سو اونٹ اللہ کی راہ پر قربان کر دیا ایک سو اونٹ کی قربانی کرنے کے بعد رات کو جب سوئے آنکھ لگی نیت آئی پھر سے خواب آیا خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے ابراہیم جو سب سے قیمتی چیز ہونا اسی کی قربانی دو جو تجھے سب سے قیمتی چیز لگتی ہونا اسی کی قربانی دو دوسرے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک سو بکریوں کی ایک سو دمبوں کی اللہ کی نام پر قربانی کر دیا اللہ کے نام پر ایک سو بکرہ ایک سو دمبہ قربان کر دیا تیسری رات سوئے پھر سے وہی خواب کسی کہنے والے نے کہا جو چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جو چیز سب سے زیادہ تجھے قیمتی لگتی ہے اس قیمتی چیز کی قربانی دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ میرے لئے قیمتی چیز جو نعمت تمام نعمتوں سے بڑھ کر لگتی ہے وہ تو ابراہیم جیسی نعمت ہے جو نعمت تمام نعمتوں سے مجھے بڑھ کر لگتی ہے وہ تو میرے اسماعیل جیسی نعمت ہے اللہ اکبر وہ تو میرے اسماعیل جیسی نعمت ہے اس کا مطلب میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کروں حائے خواب سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا او میرے بیٹے لخت جگر نور نظر میں نے تجھے بڑھاپے میں اللہ سے رو رو کر مانگائے تیرے جیسا نیک بیٹا اللہ سے رو رو کر مانگائے میں نے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ نیک بیٹا عطا کر جو اس سے پہلے تُو نے کسی کو اس طرح کا بیٹا عطا نہیں کیا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں بیٹے میں نے خواب میں تجھے اللہ کے نام پر زبا کرتے ہوئے دیکھا قربان کرتے ہوئے دیکھا بتا اس میں تیری کیا رائے تیرا کیا مشورہ ہے بیٹا کوئی عام بیٹا تو نہیں تھا عام باپ کی اولاد تو نہیں تھی آج کا اگر باپ اس طرح کی جملے اب نے بیٹے کو بول دے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ باپ بیٹے کو قربان کرے گا اس سے پہلے کہ بیٹا چھوری اٹھائے گا چھوری کو پہلے تیز کرے گا باپ کا سر تن سے جدا کرے گا لیکن وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا وہ اولاد ابراہیم کی اولاد تھی جیسے ہی اسمائیل علیہ السلام نے سنا کہ میرا باپ مجھے اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہے میری گردن پر چھورا پھیرنا چاہتا ہے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے عرض کی اببہ حضور آپ جلدی کریں آپ جلدی کریں دیر نہ کریں جلدی سے چھورا اٹھائیں مجھے اللہ کے نام پر زبا کر دیں اللہ کے نام پر قربان کر دیں کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی کی طرح ہوتا ہے نبی کا خواب بھی وہی کی طرح ہوتا ہے اببہ یہ خواب حقیقت ہے یہ خواب سچا ہے اگر اللہ نے قیمتی سے قیمتی چیز تجھ سے مانگی ہے تو وہ قیمتی چیز میں ہی ہونا تو میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرنا چاہتا ہوں اببہ حضور آپ دیر نہ کریں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا ایک تیز دھار چھوری اٹھائی چھوری کو چھپائی اپنی زوجہ مہدرمہ اما حاجرہ کو کہا کہ ہم کسی کی دعوت پر جا رہے ہیں باپ بیٹا کسی کی دعوت پر جا رہے ہیں کسی نے دعوت پر بلائے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی دعوت قبول فرمائے اما حاجرہ نے دھیروں دعاوں اور نیک تمناوں کے ساتھ دونوں کو گھر سے رخصت کیا اب ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر شورا پھیرنے جا رہا ہے اسماعیل کو قربان کرنے جا رہا ہے وہ اسماعیل جسے رو رو کر مانگا وہ اسماعیل جو برہاپی کی عمر میں سہارا بنا جو برہاپی کی عمر میں باپ کا بازو بنا سہارا بنا آسرا بنا اس آسرے کو اس سہارے کو وہ اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں اللہ کی سوا کوئی نہیں تھا سہرا تھا ریگستان تھا ریگستان کی وادیاں تھی ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے نہ چرند نہ پرند نہ انسان نہ حیوان اللہ کی ذات کی سوا کچھ نہیں تھا جا کر بیٹے کو لٹایا بیٹے کو لٹایا قبل اس کے کہ بیٹے کی گردن پر چھورا پھیر دیتے اتنے میں بیٹا بول پڑا ابا حضور میری گردن پر چھورا پھیرنے سے پہلے پہلے مجھے اللہ کے نام پر قربان کرنے سے پہلے پہلے میری قربانی دینے سے پہلے پہلے ایک دو باتیں ہیں ذرا سن لیجی ابا جن نے کہا جی بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو ابا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے زبا کرنے سے پہلے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجی باپ نے کہا بیٹے کیوں اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے پٹی باندھنے میں کون سا راز پوشیدہ ہے تو بیٹے نے کہا ابا حضور آخر میں آپ کا بیٹا ہوں لخت جگر نور نظر ہوں میں تمہارا کلیجہ ہوں مجھے رو رو کر اللہ سے مانگائے اللہ تعالی نے آپ کو مال بھی دیا تھا دولت بھی دی تھی آپ کی جھولی میں سب کچھ تھا میں نہیں تھا تو آپ کا دل بے چین تھا میں نہیں تھا تو آپ کا دل بے قرار تھا اللہ تعالی نے آپ کو میرے جیسا بیٹا عطا کیا پھر میں اکلوتا بیٹا ہوں دوسرا بیٹا بھی تو کوئی نہیں نا آپ کا تو جب آپ میری گردن پر چھورا پھیریں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو محبت ہے آپ کے اور میرے درمیان جو محبت ہے جو پیار ہے یہ پیار یہ محبت کہیں اللہ کے حکم کو بجا لانے کی درمیان دیوار کھڑی نہ کر دے دیر نہ کر دے کہیں آپ کی چھوری رکھ بھی نہ جائے اللہ اکبر میری گردن پر چلتی ہوئی چھوری کہیں محبت کی وجہ سے رکھ بھی نہ جائے محبت درمیان میں آر نہ بن جائے اس لئے میں کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو باندھ لینا پٹی سے اور ہاں اببہ حضور اللہ تعالی کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے میری گردن پر جب چھورا پھیرنا تو اپنے کان بھی بند کر لینا باپ نے کہا بیٹے کان بند کرنے میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے کون سا راز پوشیدہ ہے تو بیٹے نے کہا اببہ حضور جب آپ میری گردن پر چھورا پھیریں گے جب ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے گا اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پر زبا کرے گا تو اس وقت فرشتے دیکھ کے رونے لگیں گے اس وقت چریند پریند سب دیکھ کر رونے لگیں گے اس وقت زمین پہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گی رونے لگے گی اس وقت آسمان بھی دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا رونے لگے گا تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں گنجے کہیں ایسا نہ ہو آپ کی چھوڑی رکبی نہ جائے پھر محبت کی وجہ سے پیار کی وجہ سے کہیں اللہ کا حکم بچا لانے میں تاخیر نہ ہو جائے دیر نہ ہو جائے اس لئے اببہ حضور اپنے کان بھی بند کر لینا باپ نے ایسا ہی کی اپنی آنکھیں بھی بند کر لی کان بھی بند کر لی باپ نے ادھر سے پڑھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہہ اللہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ولی اللہ اللہ قبل اس کے بیٹے کے اوپر چھوڑی پھیر ہی دیتے پھیر نہیں والے تھے ایک تم آسمان بھی رو پڑا زمین بھی رو پڑی چرند پرند انسان حیوان سب رو پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا زبا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھ لیا ہے میرا بیٹا اللہ کے نام قربان ہو گیا ہے جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی دونوں آنکھیں کھولی کیا دیکھتے ہیں کہ جنتی دنبا تو زبا ہوا پڑا ہے لیکن بیٹا اکلوتا بیٹا اللہ تعالیٰ کی اسے ہی ابراہیم نے اپنے بیٹے لخت جگہ نور نظر کو زندہ سے ہی سلامت دیکھا اور جنتی دنبے کو زبا ہوتے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سردے میں گر پڑے رو کر کہنا لگے اوہ میرے کریم رب تجھے راضی کرنے کے لئے میں نے سب کچھ کیا تجھے راضی کرنے کے لئے میں نے اپنی بیوی اور اپنا ننہ منہ بیٹا تن تنہا اکیلا چھوڑ کے واپس چل گیا ریگستان کی ٹپتی ہوئی وادیوں کے حوالے کر کے چل گیا ریگستان کی ٹپتی ہوئی ریت کے حوالے کر کے چل گیا نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا ضرورت کی کوئی بھی چیز ان کے حوالے نہ کی تجھے راضی کرنے کے لئے میں نے ان کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کر واپس چل گیا مالک تجھے راضی کرنے کے لئے میں نے اپنا سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لئے تیرا ابراہیم نمرود کی آگ میں چلا گیا تجھے راضی کرنے کے لئے میں نے سب کچھ کیا بتا تو صحیح تو بھی ابراہیم پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوں تو بھی ابراہیم پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں اگر تو راضی ہو گیا پھر تو میرا کام بن گیا اگر تو راضی نہیں ہوا میرے مالک پھر کسی اور امتحان میں ڈال دے کسی اور آزمیش میں ڈال دے جوانو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اللہ کو پانے کی کوشش کرو جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو گیا اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ قربانی قبول ہوتی ہے ان کی قربانی جیسی عظیم عبادت بھی قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات قبولیت کے دروازے تک پہنچنا تو رہی دور کی بات ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی قربانی جیسی عظیم عبادت بھی قبول نہیں ہوتی آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی وہ لوگ بتانے سے پہلے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ صرف جانور کی قربانی دے رہے ہیں یا اپنے آپ کی قربانی بھی دے رہے ہیں اپنے آپ کی قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھورا اٹھائیں اپنی گردن پر پھیریں اپنے آپ کی قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے غربت نے آپ کو جکڑ رکھا ہے تو آپ سوت کا پیسہ اٹھا کر قربانی کے لئے جانور خریدیں اور زبا کریں اپنے آپ کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی انا کو قربان کرو بکرا زبا کرنے سے پہلے پہلے اپنے اندر کی انا کو زبا کرو بکرا زبا کرنے سے پہلے پہلے اپنے اندر کے چھپے تکپر کو غرور کو فخر کو زبا کرو بکرا زبا کرنے سے پہلے پہلے اپنے اندر کی حسد کو اندر کی انا کو بغض کو ان تمام چیزوں کو زبا کر دو ان تمام چیزوں کو زبا کر دو جنہوں نے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر رکھیے ان تمام بیکار چیزوں کو زبا کر دو جو اللہ کی محبت کے درمیان آر بنتی چلے جا رہی ہیں جو تمہیں اللہ کے غسم کا نشانہ بناتی چلے جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کو زبا کر دو جو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں جو اللہ کو خفا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں ان تمام چیزوں کو زبا کرنے کے بعد اپنے اندر کی میں کو تکبر کو غرور کو حسد کو انا کو بغض کو ان تمام چیزوں کو زبا کرنے کے بعد جب قربانی کے لئے بکرہ زبا کرو گے ابھی قربانی کا بکرہ زبا نہیں ہوگا کہ ادھر سے قبولیت کا اعلان پہلے سے ہو جائے گا قبولیت کا اعلان پہلے ہو جائے گا مغفرت کا بخشش کا اعلان پہلے ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں وہ کون سے تین لوگ ہیں جن کی قربانی جیسی عظیم عبادت بھی قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی نبر ایک بہنوں کا حق مارنے والے لوگ باپ کی ویراست سے بہنوں کو حق نہ دینے والے لوگ بہن کے بچے بھوک کاٹتے رہے بہن کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں تھنڈے پانے کے لیے ترس رہے ہیں اور امیر بھائی کے کتے بھی دودھ پی رہے ہیں امیر بھائی کے کتے گوشت کھا رہے ہیں دوسرے لوگ شیرک کرنے والے لوگ اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھہرانے والے لوگ بھی قربانی سے دور رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھہرانے والے لوگ اس عبادت سے دور رہے ہیں کھانے والے لوگ حرام کا لکمہ خود کھانے والے اور اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنے والے غریبوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھانے والے غریبوں کے خون سے کھیلنے والے لوگ قربانی کا جانور مت خریدیں خدا پاک کی قسم سواب کی جگہ گناہ ملے تب تک جب تک آپ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے